ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل گائز آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پرول کی مٹھائی شیئر کرنے جانے ہوں بلکل نئی طرح کی بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اور بلکل کم انگریڈن کے ساتھ تو اس رکشہ بندن اسے ضرور ٹرائی کریں تو گائز چلیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح کا پرول ملتا ہے اور یہ اس سیزن میں بہت زیادہ ملتا ہے تو آپ اس مٹھائی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو گائز ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اسے ہمیں کرنا ہے پیل تو آپ بلکل دھیان سے دیکھیں میں یہاں پہ چاکو سے پیل کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے پیل آپ کو پیلر کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں بلکل اس کے تھن لیئر ہوتے ہیں چلکے کے تو بس اسے ہی ہٹانا ہے بہت زیادہ ہمیں پیل نہیں کرنا ہے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا بہت پتلے سے اس کے لیئر ہوتے ہیں چلکے کے یہ بلکل ہٹ رہا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ کریں گے تو یہ بہت easily نکل جاتا ہے تو اسے اس طرح سے آپ نکال لیں اس کے بعد دونوں ends کو آپ نے کرنا ہے cut تو guys اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے بلکل cut اور peel اسی طرح سے میں سارے پرول کو peel کر لوں گی اور cut کر لوں گی تو چلیے میں cut کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ready ہو گیا ہے تو اسے wash کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہاں تو guys یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے میں wash کر لی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں ہمیں اسے grade کرنا ہے تو یہ جو قدوکس والا جو آتا ہے بس اس سے ہی آپ grade کر لیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ grade ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے grade آپ کو میں دکھاؤں گی یہ بہت ہی اسی طریقے سے نکل جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکل جاتا ہے guys آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کے seeds کو ہمیں grade نہیں کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی بس اس طرح سے آپ نے کرنا ہے grade اور اسے آپ turn کر کر کے grade کرتے رہیں تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ grade کرنے کے بعد اس طرح سے ہو جاتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ ہوتا ہے جو seeds کافی موٹا ہوتا ہے تو اسے ہمیں کر دینا ہے side آپ اسے کسی سامبر وامبر میں ڈال کے آپ use کر سکتے ہیں waste نہیں جائے گا تو guys اس طرح سے میں سارے کو کر لوں گی grade تو یہ ہو چکا ہے guys اگر آپ چاہیں تو آپ seeds کو نکال کے mixi میں grind بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے next ingredient paneer تو یہ گھر کا بنا ہوا paneer ہے تو اسے ہمیں use کرنا ہے اس مٹھائی میں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے کیا کرنا ہے تو guys ہمیں لینا ہے سب سے پہلے ایک pan pan گرم ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں ڈالنے والی ہوں دو چمچ چینی اور اس کے بعد میں پانیر ڈال دوں گی تو guys چینی آپ ایک اورڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اس کے ایک اورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اب ان دونوں کو ہمیں کرنا ہے mix تو guys اگر آپ نیو ہے میرے چانل پر جلدی سے کر دیں میرے چانل کو سبسکرائب پاس ہی دیکھے گا ایک چھوٹا سا بیل بٹن اسے دبانا نہ بھولے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہے تو یہ دیکھئے دونوں آپس میں اچھی طرح سے mix ہو گیا ہے اب اسے میں نکال دی ہوں سیم پان میں میں ایک چمچ گھی آڈ کرنے والی ہوں تو اس مٹھائی کو بنانے میں ماتر ایک چمچ گھی لگنے والا ہے گھی کے گرم ہوتے ہی میں یہاں پہ ڈال دوں گی ہمارا گریڈ کیا ہوا پرول جو ہم نے گریڈ کر کے رکھا تھا بس وہی ہم یہاں پہ آڈ کر دیں گے اور اسے ہمیں تھوڑا پکانا بھی ہے تو اسے اچھی طرح سے آپ mix کر دیں اور gas کا flame بلکل low رکھیں تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو سکے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ ملک پاوڈر تو یہاں پہ میں ملک پاوڈر آڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ایک چمچ ملائی بھی فریش ملائی بھی آڈ کر سکتے میں یہاں پہ ایک چمچ شگر بھی آڈ کی ہوں آپ ایکورڈنگ ٹو ٹیسٹ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی آڈ کروں گی تاکہ یہ ایک ساتھ سب mix ہو جائے اور بہت ہی اچھا help کرے یہ بائنڈنگ میں تو یہاں پہ اس لیے میں ملک پاوڈر آڈ کی ہوں تاکہ یہ ایک سا ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے تو اگر ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس میں بہت ہی اچھا سا بائنڈنگ آنے لگے گا تو گائز میں یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالی ہوں گرین کلر کا یہ ٹوٹلی اپسنل ہے ایسے بھی اس کا بہت پیارا سا کلر آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے بلکل اچھی طرح سے میکس ہو گیا ہے اور پک بھی چکا ہے بہت جلدی پک جاتا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اسے بھی نکال لیتے ہیں ایک باول میں تو یہ دونوں ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے گائز یہ جو پانیر تھا نا اسے میں میکسی میں ایک بار گرائنڈ کر لی ہوں تاکہ یہ بلکل سمودھ سا ہو جائے تو اب آپ لے لیں ہاں پہ سرور فوائل اس طرح سے گائز اگر آپ چاہیں تو آپ بٹر پیپر بھی use کر سکتے ہیں تو اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی یہ جو فیلنگ ہے نا یہ پرور والی اور پانیر والی اس کی لیئر لگانی ہے تو گائز آپ لائک ابھی تک اگر نہیں کی ہیں تو پلیز کر دیں کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اسے اس طرح سے آپ کر دیں spread اس مٹھائی کو بنانا بہت ہی آسان ہے بس اس کے تھوڑے سے ٹرکس چاہیے اور یہ مٹھائی بہت ایزلی بن جاتی ہے تو آپ اس مٹھائی کو ضرور ٹرائی کریں اس رکشہ بندن اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی مٹھائی کیسی بنی بلکل اس کی ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی آتی ہے بہت ہی سوادیسٹ بنتی ہے مٹھائی تو اس طرح سے میں بلکل اچھی طرح سے spread کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک اور لیئر لگاؤں گی جو ہم نے سپریڈ ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو سپون سے کر لے یا سپیچولا سے کر لے کسی سے بھی آپ سپریڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے میں فیلا لوں گی اس کے اوپر تاکہ بلکل اچھی طرح سے اس کے اوپر بھی سپریڈ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے رول اسے اٹھا کے بہت آسان طریقہ ہے اسے کرنے کا اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ رول ہو جاتی ہے پھر ہم واپس اٹھائیں گے اور اسے پورا ہم اس طرح سے رول کر لیں گے تو گائز اسے میں بلکل بھی کٹ نہیں کی ہوں پورا آپ کو دکھائی ہوں تو اس طرح میں پورا ان تن کر لوں گے اور ایک رول بنا لوں گے اور اس کے بعد میں پھائیل میں اس طرح پیک رہ ہوں گے اور اس رکھ دوں گی فریج میں 10 سے 15 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے تا کہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے فریج میں تا کہ جب اس سے ہم کٹ کرے تو یہ بہت اچھے شیپ میں نکلے تو اسے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو گائیس میں آپ دکھا دوں 15 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے تو چلی اب سیلور فوائل کے اندر سے نکال تو اسے کٹ کر لیتے ہوں اور یہ ہماری مٹھائی بن کے بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو گئی ہے thank you